آمین سب کہیں آمین آمین جی خدا آمد آپ کو برکت دے آپ تشریف رکھیں مسیح یسو کے پاک قدوس اور جلالی نام میں آپ شب کی سلام دی ہو یسو مصیح کے پاک قدوس اور جلالی نام میں آپ شب کی سلام دی ہو خدا آمد آپ سب کو برکت دے خدا کے زندہ کلام کی زندگی بخش باتیں ہماری زندگی میں شادمانی اور نجات پیدا کرتی ہیں خدا کے کلام کی باتیں ہمارے ایمان کو متحرک کرتی ہیں ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ہم اس زندگی میں ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتے ہیں کلام کے وسیلہ سے اور کلام کی بابت لکھا ہے کہ جب کوئی ایمان کے ساتھ دیان کے ساتھ خدا کے کلام کو سنتا ہے تو اس کی زندگی میں ایمان پیدا ہوتا ہے اس کا ایمان متحرک ہوتا ہے اور خدا کی قدرت اسے مل جاتی ہے سلیب کے پیغام کو ہم نے شروع کیا ہے اور آج اس میسج پر اس کے میسج کے احتطام پر اس کو ہم روکیں گے یہ میسج ختم ہرگز ہرگز نہیں ہو گیا کیونکہ سلیم اپنے اندر بڑی وسط اور بڑی گہرائی رکھتی ہے اس کے پیغام کو جاری رکھا جائے تو یہ جاری ہی رہے گا ہم چاہتے ہیں کہ کافی اس پر بات چید کی ہے اس میسج کے بعد اسے روکا جائے ہم نے اس بات کو اس طرح سے لیا ہے سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وکوفی ہے لیکن ہم جنہوں نے سلیب کے پیغام کو سلیب کو سمجھا ہے جو سلیب کے پیغام کو سلیب کی باتوں کو چھان گئے ہیں ان کے لیے یہ بڑی قدرت ہے اس بات کو اس میسج کو ہم سیکھتے سیکھتے آگے بڑھتے ہوئے اس مقام پر پہنچے کہ یسو مسیح نے سلیب پر جو کلمات کہے ہیں جن کو ہم نے کلمے کا درجہ دیا ہوا ہے وہ سب مسیح کے سلیب پر سے پیغام ہیں میسج ہیں اور ان کلمات میں بہت کچھ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے اسی طرح کلمات پر بات کرتے ہوئے سلیب پر وہ باتیں وہ میسج جو یسو مسیح نے چھاری کیا ہم کرتے ہوئے شیٹا کلمہ جس کو ہم جانتے ہیں فتح مندی کا کلمہ اس پر آج ہم بات چیت کرنے کو ہیں جب ہم یوہنہ کی انجیل اس کے انیش میں باب کی تیسویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے پہ جب یسو نے وہ سر کا پیا تو کہا تمام ہوا اور سر جگا کر جان دے دی اس کلمے کو فتح مندی کا کلمہ کامیابی کا کلمہ کاملیت کا کلمہ قرار دیا گیا ہے یہ الفاظ جو مسیح کے موں سے نکلے ہیں یہ کلام جو یسو مسیح کے موں سے چاری ہوا ہے صلیب پر جو یسو مسیح نے ایک بڑی فتح کا جملہ بولا ہے یہ بات جو اس کے ہونٹوں سے نکلی ہے وہ فتح مندی کی ہے اور زبدست بات ہے تمام ہوا تمام ہوا سے مراد یہ ہے اس کے مینی یہ ہے پورا ہو گیا ہے مکمل ہو گیا ہے اور کیا مکمل ہوا ہے کیا پورا ہوا ہے یہ سمسیح کا مشن جس کے لیے یہ سمسیح کو دنیا میں خدا باپ نے بھیجا وہ مشن وہ کام مکمل ہو گیا ہے پورا ہو گیا ہے اس لیے کہ صلیب پر سے یہ بڑا میسج جاری ہوا ہے صلیب کا یہ پیغام ہے کہ سب کچھ مکمل ہو گیا ہے پورا ہو گیا ہے اس لیے ہم صلیب کے پیغام کو نہائیت موتبر جانتے ہیں اور یہ پیغام یہ فتح مندی کا نعرہ صلیب سے جاری ہوا ہے اس لیے صلیب ہم سبوں کے لیے مقدم ہے اور اس کو ہم ہمیشہ بلند کرتے ہیں کیونکہ یہ سمسی کا مشن یہ سمسی کا وہ کام جو باپ نے اس کے سپرد کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے اس کو ہم اس طور سے بھی کہہ سکتے ہیں اس سے پہلے کلمے پر بلکہ اس سے اوپر والے کلمے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ شکتے ہیں کفارے کا کام مکمل ہو گیا ہے پورا ہو گیا ہے تمام ہو گیا ہے وہ کفارہ جو بنین و انسان اپنے لیے بیل بکرو بچڑوں ضرورت نہیں کسی بھی طرح سے کسی بھی کربانی کے چڑھانے کی کیونکہ یسو مشی نے صلیب پر یہ واضح پیغام دیا ہے کہ تمام ہو گیا ہے مکمل ہو گیا ہے کفارے کا کام مکمل ہو گیا ہے اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نجات کا کام مکمل ہو گیا ہے ہماری نجات جو یسو مشی کے وسیلہ سے ہے یسو مشی میں ہے وہ مکمل ہو چکا ہے نجات کا کام اب ہمیں کربانیاں چڑھانے یا ہمیں دنوی جو آشرے ہیں ان کی ضرورت نہیں رہی بلکہ ہماری نجات مکمل ہو چکی ہے اور تمام ہوا کا نعرہ بلند ہو چکا ہے یہ لفظ جس کا اردو ترجمہ تمام ہوا ہے اصل لینگویج میں یہ ایک لفظ ہے اور وہ لفظ ہے ٹیلی سیٹا ٹیلی سیٹا یعنی مکمل ہو گیا ہے یہ ایک بزنس مین لوگ جو تھے کاروباری لوگ جو ہیں ان کے درمیان جب بزنس کی تمام رقم وصول ہو جاتی تھی اور اس پر ایک مہر کی جاتی تھی ٹیلی سیٹا یعنی جو کچھ ادا کرنا تھا اس شخص نے ادا کر دیا ہے اور اب یہ کرزدار نہیں رہا اس نے سارا کرزہ وہ ادا کر دیا ہے پی کر دیا ہے اور یہ سمشی نے بھی جو سلیب پر ٹیلی سیٹا کا نعرہ بلند کیا ہے یہی ہے کہ میں نے انسان کے گناہ کا جتنا بھی ان کے زمیں کرزہ تھا دکھ وہ جو ان کے گناہ کے سبب سے انہیں سزا ملنی تھی اس کو مکمل کر دیا ہے خدا اور انسان کے درمیان اب وہ بقای اجات باقی نہیں رہے کیونکہ اس نے اپنے اوپر انسانوں کا گناہ لے کر انہیں ازاد کر دیا ہے تیلی سیٹا کا نعرہ یسو مسیح نے شالی پر بڑے زور کے ساتھ بلند کیا ہے کہ تمام ہوا ہے انسان کی خطائیں اور ان کی تمام تر جو ان کی تکسیریں ہیں ان کا جو پیہ کرنا تھا حدیہ یا جو بھی اس کا بننا تھا وہ کفارے کے طور پر یسو مسیح نے پیہ کر دیا ہے اس لیے آج ہم نچات یافتہ ہیں نچات پا چکے ہیں نہ نچات پائیں ہاں جس نے سچے دل سے یسو مسیح پر بروسہ کیا ہے اور پورے دل سے اس کے حضور میں آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے اور پھر گناہ نہ کرنے کا اہد باندھا ہے وہ نچات پا چکا ہے اسے نچات کی ضرورت نہیں اس کے لیے ٹیلی سیٹا کا نعرہ بلند ہو چکا ہے مکمل ہو چکا ہے پے ہو چکا ہے ادا کر دیا گیا ہے اور یہ کام نجات کا پورے طور سے مکمل ہو گیا ہے اس لیے کیونکہ یہ نجات کا پیغام سلیب کا پیغام سلیب پر کی صدہ سلیب سے جو آواز آتی ہے ٹیلی سیٹا تمام ہوا ہم سبوں کے لیے یہ خوشی کا نعرہ ہے اس لیے یہ سلیب سے جاری ہوا ہے اور ہم سب سلیب کو مقدم جانتے اس پر ہم اس کو اپنی شان اور عزت سمجھتے ہیں اور ہم مسیحی ہمیشہ سلیب کو بلند کرتے ہیں اگلی بات جو ہے جس کو ساتھویں کلمہ کلیسیوں نے قرار دیا ہے اور یہ ساتھویں کلمہ جو ہے دبارہ میل ملاب کا کلمہ قرار دیا گیا ہے اس کی جب ہم بات کرتے ہیں لوکہ کی انجیل میں جا کر لوکہ کی انجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کے دیسویں باب کی چوالیشویں آیت تو لکھا ہے پھر دپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرہ شاہا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیس سے پھٹ گیا پھر یسو نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں شونپتا ہوں اور یہ کہہ کر دم دے دیا اب یہ جب تمام ہوا کا نہرہ بلند ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ مقدس کا پردہ بیس سے پھٹ گیا جس طرح سے یہ ہمارا چیرچ ہے اس میں اس اسے پر ایک بڑا پردہ جو ہے وہ ہوا کرتا اور اس پردے کے پیچھے سال میں ایک بار کاہن جو ہے کفارے کی کربانی دینے کے لیے جاتا تھا اور جب وہ اس پردے کے پیچھے جاتا تو اس کا راستباز ہونا بہت ضروری تھا اگر اس کی زندگی میں گناہ ہے تو وہ وہاں ہی مر جاتا تھا کیونکہ پردے کے پیچھے پاک ترین مقام جس کے لیے یہ جانا جاتا یہ جو ہے کتاب مقدس تعلیم دیتی ہے کہ اس کے پیچھے خدا موجود ہے اب کیا ہے کہ پردے کے پیچھے خدا موجود ہے اور عوام جو ہے اس طرف ہے اور انسان اور خدا کے درمیان ایک پردہ ہے اور وہ اس ایک دوسرے کے ساتھ رفاق شراکت میں نہیں رہ سکتے اور دوسرا یہ کہ اس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے جیسا میں بات کر رہا ہوں کہ کاہن سال میں ایک بار پردے کے پیچھے جاتا تھا اس پاک ترین مقام میں وہ صرف ایک بار اس میں داخل ہو سکتا تھا اور اس کے لیے اس کا راستباز ہونا بہت ضروری تھا اور جب وہ اس پردے کے پیچھے جاتا تو اس کی کمر میں ایک رسہ باندھا جاتا ایک رسی کو باندھتے اور وہ رسی پیچھے عوام کے ہاتھ میں ہوتی اور وہ وہاں جاتا اور اس کے جو ہے بیل جو ہیں گھنٹیاں لگی ہوئی ہوتی تھی اور اس کے مینی یہ ہوتے تھے کہ وہ پردے کے پیچھے جب وہ کربانی ادا کر رہے گھنٹیاں بج رہی ہیں تو سمجھا جاتا کہ وہ زندہ ہے یہ بندہ راستباز ہے اور وہ کربانی کو چڑھا رہا ہے اگر وہ گھنٹیاں بجنا بند ہو جاتی تو سمجھتے کہ یہ کہیں جو ہے یہ وہاں مر کیا ہے اب وہاں جا کر اس کو وہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا کیونکہ پردے کے پیچھے پاک درین مقام کے اندر جو کو جائے گا وہ بھی مر جائے گا اور وہ رسی جو اس کے بدر میں کمر کے ساتھ باندھی ہوتی تھی اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کو وہاں سے اس رسی کے ذریعے پیچھے کھینچتے تھے اب یہ خیال کریں کہ یہ پاک ترین مقام جو ہے اس تک انسان کی رسائی نہیں بنی نو انسان جو ہیں وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ ان کا کفارہ نہیں ہوا ان کی نجات کے لیے خون نہیں بہا اور جب یسو مسیح نے سلیب پر خون بہایا ہے اور تمام ہوا کا نعرہ بلند کیا ہے تو ساتھ ہی ساتھ وہ مقدس کا وہ پردہ جو ہے وہ بیش سے پھٹ گیا ہے اب خدا اور انسان پھر سے ملاب میں آگئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کر سکتے ہیں اب انسان کو خدا کی حضوری میں آنا آسان ہو گیا ہے ممکن ہو گیا ہے اور وہ انسان اور خدا مل کا رفاقت شراکت رکھ سکتے ہیں اس لیے یہ اہم ہے دبارہ میل ملاب کی بات کو سمجھ نا شلیب پر یہ ممکن ہوا ہے کہ بنین و انسان دبارہ سے اپنے خدا کے ساتھ رفاقت کر سکے یہی نہیں کہ کائن بلکہ ہر کوئی جو دل سے اسے قبول وہ اس کی رفاقت میں رہ سکے وہ اس سے بات چیت کر سکے وہ اس سے پیار کر سکے وہ اس کی شفقت کے سائے کے نیچے زندگی بسر کرے یہ ممکن ہو گیا ہے وہ پردہ بیچ میں سے پھٹ چکا ہے اب خدا اور انسان دبارہ سے پھر سے میل ملاب میں آگے ہیں جس طرح سے ادن میں تھا کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ آدم اور ہوا کے ساتھ آگا رفاقت کرتا ہے اب پھر سے انسان اور خدا ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کر سکتے ہیں اور اس اسے میں لکھا ہے کہ مقدس کا پردہ جو ہے وہ بیچ سے پھٹ گیا اور یوں ہی یہ پردہ پھٹا ہے پھر یسو نے بڑی آواز سے پکار کر کہا ہے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومپتا ہوں جب کام مکمل ہو گیا ہے مشن پورا ہو گیا ہے انسان کی خدا کی پھر سے رفاقت بحال ہو گیا میر ملاح بحال ہو گیا ہے تب یسو مسیح نے یہ کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومپتا ہوں یہ بڑی مقدم بات ہے یہ بڑی زبدست بات ہے کہ دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں جتنے نبی پیغمبر ہو گزرے ہیں جتنے مقدسین جو ہیں ان کا ذکر ہم سنتے ہیں کوئی اسی کو بھی اپنی روح پر اختیار ہرگز نہیں لیکن میرے اور آپ کے مسیح کو روح پر اختیار ہے کیونکہ اس نے کہا مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے لے لینے کا بھی اختیار ہے یہ کوئی زبردستی کی بات نہیں ہو رہی کہ لوگوں نے اسے سلیب پر چڑھا دیا ہے تو اب موت یقینی ہے یہ بھی اس کے اختیار میں ہے اور یہ مشن کا حصہ ہے یہ اس کے کام کا حصہ ہے جو مکمل ہو رہا ہے اور یسو مسیح نے جب کام کو مکمل کیا ہے تو کہا ہے میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں یہ دنیا کا وحد انسان ہے جس کو اپنی روح پر اختیار ہے اور وہ اسے لینے کا بھی اختیار رکھتا ہے اپنی جان کو دینے کا بھی اختیار رکھتا ہے یہ اس کے بس میں میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے نبیوں کے بس میں نہیں تھا اور نہ ہے لیکن اس کے برس میں ہے وہ اپنی روح پر اختیار رکھتا ہے ایک دفعہ ایک شخص نے اس بات کو اس طور سے کہا کہ ایلیا کی قبر میں ایلیشا کی قبر میں ایک مردے کو رکھا گیا اور وہ مردہ یوں ہی اس کی ہڈیوں سے ٹچ ہوا اٹھ کے بیٹھ گیا اس میں زندگی آ گئی تو وہ بہت ساری باتیں کرتا ہوا یہ کہتا ہے کہ یسو بسی بھی مرا ایک مردہ زندہ نہیں ہو یا پھر ایلیا مقدم ہے میں نے کہا یہ تیری بھول ہے تو انجیل کو نہیں جانتا انجیل کو جانے تو اس بات کو سمجھے گا یہاں تو اس کی ہڈیوں سے ٹکرانے کے بعد مردہ زندہ ہوا ہے یہاں یسو مسی کی انجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں مطی کی انجیل اس کا ستائیس باب اور اس کی پچاس وی آیت سے میں پڑھ رہا ہوں پس یسو نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی چٹانے تڑک گئیں کبریں کھول گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے اور اس کے جی اٹھنے کے بعد کبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیئے اس شخص سے جو یہ جانتا ہے کہ شاید ایلی شاہ جو ہے وہ زیادہ مقدم ہے زیادہ مسہ اور قوت میں ہے اس بات کو نہیں سمجھتا اس کی تو ہڈیوں سے اس کی ڈیڈ باڈی سے ٹکرانے کے بعد ایک مردہ زندہ ہوا ہے ادھر یسو مسیح نے دم دیا ہے ادھر بہت سے لوگوں کو دم مل گیا ہے اور وہ زندہ ہو گئے ہیں اور وہ جو ہے قبروں سے نکل گئے ہیں قبریں کھل گئی ہیں چٹانے تڑک گئی ہیں اور خدا کی قدرت جو ہے ظاہر ہوئی ہے اس لیے کیونکہ یہ سب باتیں سلیب سے جاری ہو رہی ہیں یہ سلیب کا پیغام ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ خلاق ہونے والوں ہی کے لیے ہی علاقت میں جائیں گے ہم جو سلیب کے میسج کو سمجھتے ہیں ہم جو سلیب کے پیغام کو جانتے ہیں ہم یقینا نجات اور خدا کی قدرت کو حاصل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ ہمارا فخر اور ہماری قوت اور ہمارا زور ہے آئیں ہم اپنے سر خدا کی حضوری میں جکائیں اس میسج کو شننے کے بعد اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں دیں اور کہیں کہ خدا ون تیرا شکر ہو کہ سلیب کا پیغام ہم سب کے لیے نجات اور شاد مانی ہے ہاں یہ خلاق ہونے والوں کے لیے بے وکوفی ہے لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے